موسیقی سرچ میں دیکھی وہ دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کی رپورٹس ہیں جو کہ ورڈ بانکی ہیں اس کے علاوہ ایشن ڈیولپنٹ بانکی ہیں بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے وہ تخمینہ لگائیں گے وہ ایک ایسٹیمیٹ دیں گے ہمیں کہ موجودہ جو یہ قدرتی آفت ہمارے سامنے اس کے بعد ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے لیکن ٹیکنگ او لک ایڈ کے دو ہزار بیس اور اکیس کی رپورٹس کیا کہتی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا تھا ور دو ہصو میں باڑتے ہیں لور میڈل انکم اور اپر میڈل انکم یعنی جو آپ کا سب سے نچلا تپکہ ہے وہاں پہ تقریبا چالیس فیصد یعنی 39.2% کی پاورٹی دیکھی جا رہی ہے پھر اس کے علاوہ اگر اپر میڈل انکم کی طرف میں دیکھتی ہوں وہاں پہ یہ نمبر کئی گناہ زیادہ ہے یعنی جو آپ کا میڈل بیلت ہے انکم کا وہ زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے وہاں یہ پرسنٹیج تقریبا 78.3 بن جاتی ہے اس کے علاوہ دو ہزار بیس کی ہی ریپورٹ ہے کہ پاکستان کے اگر گھرانوں میں دیکھا جائے تو تقریبا چالیس فیصد کو موڈریٹ سے لے کے سویر فوڈ انسیکیورٹی کا سامنا ہے یعنی فوڈ شورٹیجز ہیں ضرورت کے مطابق نیوٹریشن کے مطابق گھر کے افراد خاندان کے افراد کھانا نہیں کھا پا رہے اگر میں ایشن ڈیولپنٹ رپورٹ کی طرف ایشن ڈیولپنٹ بانک کی رپورٹ کی طرف دیکھتی ہوں وہاں پہ بھی نتائج اور نمبرز کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں یہ رپورٹ بھی دوہزار بیس اور اکیس کی ہیں ان کے مطابق جی پاکستان میں انیمپلومنٹ کا یعنی بے روزگاری کا ریٹ تقریبا 4.8% ہے تقریبا 5 فیصد پاکستان کی آبازی بے روزگار ہے اس کے علاوہ اگر ہماری جو ناشنل پاورٹی لائن ہے یعنی قومی سطح غربت اس سے تقریبا 21.9 ہے تو سمجھ لیجئے 22 فیصد لوگ اس سطح غربت سے نیچے ہیں اس کا ایک اور تخمینہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ تقریبا ہزار بچے جو پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں اس میں سے 65 یعنی 65 اپنی پانچ سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ان کا ادکال ہو جاتا ہے these are dire abject numbers اور ان realities کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اچھا ایک وقت تھا جب آپ کہتے تھے کہ دنیا بھر کی طرح ہمارا جو اشرافیہ ہے جو elite ہے ایک small percentage of لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے and unfortunately وہ trickle down نہیں ہو رہا وہ صحیح ہے white money ہے black money ہے اس کے پر بہت بحث ہوتی ہے لیکن اس بڑتیوی غربت کی وجہ سے جو ہمارے معاشرتی رویوں پہ ہمارے society پہ ہماری اور realities پہ اثر پڑ رہا ہے آئیے ذرا آج اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ first and foremost موجود ہیں my very dear friend humaira afan who is a psychotherapist بہت بہت شکریہ humaira یہاں موجود ہونے کے لیے اس کے علاوہ another corporate trainer and somebody who keeps a keen eye on how these matters are affecting people وہ ہیں جی humair جالیا والا وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ humair ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے humaira جی سب سے پہلے اگر شروعات آپ سے کروں میرے ایک 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 پروفیسر نے بڑی اچھی definition دیتی ہے غربت کی کہ غربت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے غربت یہ ہے کہ آپ کے پاس چوئیسے نہیں ہیں آپ کے پاس انتخاب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے take it or leave it are your only choices what effect does that have on our mental health thank you very much صدرہ غربت while you were talking it seemed like a lifestyle you know کہ چوئیسے آپ کے پاس ہیں نہیں means آپ کے limited ہیں resources آپ کے limited ہیں ان limitations کے اندر رہنا becomes your lifestyle جیسے کہ ہم اپر میرے اپر کلاس کے بھی بات کر رہے تو ان کی بھی ایک سورڈ آف لائی سٹائل ہے but then again اسی lifestime میں sometimes there's a sense of knowing also آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہی اور آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ کے mental health پر پڑھتا ہے اس کے اوپر لیکن not to that extent جہاں پر ہم سمجھیں کہ بہت زیادہ ہی devastating ہے because دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو either when you're prepared for that kind of an environment that kind of a lifestyle آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کے پاس روٹی ہی چاہ رہے ہیں اور آپ نے اس کو دو دن چلانی ہے تو سمگوئر you are at peace with it آپ ایک ایک peaceful situation بری بیسکلی آز اتنا ہی مرہاں راہی تو انٹرپیو but that sounds awfully entitled یعنی یہ تو کہنے کا مقصد دوہا کہ میرے گھر میں چار افراد ہیں میرے پاس صرف چار روٹی ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے پتہ ہے کہ ہر ایک کے حصے میں آدھی روٹی آنی ہے لیکن اگر آپ کو بھوک دو روٹی کی لگی بھی ہو تو آپ کب تک اس ریالٹی کو برداش کریں گے آپ کی تکلیف کب غصہ نہیں بن جائے گی اگریشن میں تبدیل نہیں ہو جائے گی and that is why صدرہ somewhere that knowingness کے میرے پاس ہی دو روٹی اور سب کو دینی ہے ایک حد تک بھی وہ لائسٹیل آپ سسٹین کر سکتے اس کے بعد جا کے پھر وہ فرسٹیشن پر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد جا کے پھر وہ ہوپلسنس ڈسپوائنٹنگ اور اتنی اینگر کے اندر پھر آ جاتے کہ جو بات بات پہ کے اوپر سب لڑے ہوتے ہیں چاہے وہ سڑک پر ہو چاہے وہ گھر آئیں آپ کا سبر ہی اتنا ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ لائسٹیل بھی پھر میٹنگ نہیں کرتی اچھا ہم نے میں ایک بہت پرانی میں نے کتاب پڑھی تھی فورچن اٹھ بوٹم اف دو پیرمیٹ امیر آمشا اور آپ نے بھی پڑھی ہوگی پڑھلات کی کتاب اور اس میں انہوں نے کہا گیا کہ سب سے جو تکلیف دے بات ہے ترقی پذیر ممالک کی یا developing countries کی کہ there is no dignity and poverty یعنی ایک غریب آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے اور یہ سب سے تکلیف دے بات ہے جی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اور ہمارے معاشر میں تو خاص نظر آتا ہے غریبوں کو امدود کارتے ہیں سائٹ پر کرتے ہیں سرکاری داروں میں کوئی نہیں جا سکتے تھانوں میں جائے عدالتوں میں جائے تو آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے میتھوا سب جہاں آپ نے یہ بات کی کہ غربت میں اور جو اس کا فلپ ہے صدرہ کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہو اور ایکسس ہو تو اس کے بھی اپنے mental troubles ہوتے ہیں پہلے جو بات سنی میں اس میں یہ کہوں گا کہ middle جو ہے وہ زیادہ mentally جو ہے وہ safe رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے means میں گزارا بھی کر لیتا ہے بنا بھی لیتا ہے لیکن جو جس طبقے کی آپ بات کر رہی ہیں جو پاکستان میں اب چالیس بھی سر تک جا پہنچا ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ گزار بسر کر سکے کھاپ ہی سکے نیٹریشن پوری کر سکے اپرچونٹیز یہ انفورچنٹی ایک سائیکل بن جاتا ہے تو آپ دیکھتی ہیں کہ غربت سے ہی مزید غربت جنم لیتی ہے یعنی قریب بچے جب آپ جب آپ انیو بارن ان پاورٹی تو ہائے چانس ہے کہ آپ پاورٹی میں ہی کنٹینیو کرتے ہیں اور ایک اور انچرسنگ بات یہ ہے بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھیں گے جنرلی کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا ایمان اتنا سٹروم ہوتا ہے جو آئے گا وہ لے کر آئے گا تو یہاں پہ میں یہ بات ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے جو باغ میں جو چیزیں ہیں مائنڈ سیٹ جی صدرہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے جب غریب کی عزت نہیں کی بکوز اس کے پاس پیسے کم ہیں اس کا سوشل سٹیٹس کم ہے وہ شاید جسٹس کا انصاف کا عزت کا حقدار نہیں ہے تو پھر ہمیں ایک طرح سے ڈر بھی لگتا ہے غریب ہونے سے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈل انکم براکٹس اگر کئی چیزیں سہ لیتے ہیں لیکن وہ کئی چیزیں اپٹکس کیلئے منٹین بھی کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کا ایک سرٹن لائف سٹائل ہے وہ کچھ برینڈز کا استعمال کرتے ہیں اس سے نیچے لیے جانا کیوں کیونکہ ان کو غریب ہونے سے ایک طرح سے ڈر بھی لگتا ہے which is causing more anguish اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا حال میں جی بالکل ٹھیک تھا کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں روحیل بات کر رہا ہوں روحیل آشر خان راول ٹنڈی سے جی روحیل صاحب مجھے آپ نے ٹاپک بہت زیادہ اچھا لگا ہے جو آج آپ ٹاپک لے کے آئی ہیں دیکھیں میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ اسی وجوہات تو بہت ہی زیادہ ہیں لیکن آپ نے اس کو کہا ہے کہ کیا غربت اس کا مین کال ہو سکتا ہے معاشرے کے بگاڑ کا بالکل غربت تو ہے لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے جو یہاں پہ ہر چیز کی دویئن ہے مساوات نہیں ہے اس میں جب مساوات نظر نہیں آتی انسان کو انسان وہ کام بھی کر جاتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا انسان وہ حدیں پار کر جاتا ہے جو کرنی نہیں چاہیئے ہمیں اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق اپنی معاشر کی تعلیمات کے مطابق سکول کی تعلیمات کے مطابق غیلی تعلیمات کے مطابق ہم وہ ضرور کر جاتے ہیں جب ہمیں مساوات نظر نہیں آتی اپسلوٹلی یعنی ہر انسان کے پاس یہ امید تو ہونی چاہیئے کہ اگر وہ آج غریب ہے آج مشکلات کو فیس کر رہا ہے تو اس کا آنے والا کل بہتر ہو سکتا ہے یا اس کے آنے والی نسل کے لئے بہتری ہو سکتی ہے انفورچنٹلی تو پور پیپل ان پاکستان پاکستان کے جو آج غریب غربہ ہیں وہ یہ hope کھوتے چلے جا رہے ہیں اس پہ کیا کہیں گی ہمیرا کہ اگر میں اپنے بچے کو اس لیے پڑھا ہوں کہ اس کا مستقبل کل تابناک ہوگا مجھ سے بہتر جاپ کرے گا لیکن غریب کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ بھی لے پڑھ لکھ بھی رہے تو اس کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے کوئی کانٹاک نہیں ہے کوئی سفارش نہیں ہے رشوت نہیں ہے تو ہم نے تو اسی چکی میں پستے رہنا ہے that thought اس کے بارے میں کچھ کہیں صدرہ honestly speaking جو آپ نے پہلے بھی بات بولی تھی and i'm sitting with it since that time بڑا discomfort سے فیل ہو رہا ہے کہ you know respect اور آپ کا status اس کے بیچ کی جو ہم لوگوں نے یا دنیا نے ایک جو relationship بنائی گئے that is so incorrect امیر کو آپ وہی respect دو اس کو عزت دو لیکن اگر وہی غریب ہے پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کو respect نہ دو یہ کہیں نہیں لکھاوا this is something that needs to change change from maybe us ہم سے ہمارے بچوں سے کہ جب کوئی آئے آپ کو چاہے کوئی سرف کر رہا ہو چاہے آپ کو کوئی ساڑک پر ملے کوئی آپ کے لئے دروازہ کھولے کچھ بھی ہو آپ اس کو just because of their طبقہ because of their غربت you can't disrespect them you just can't you know اگر ہم اس کو بھی تھوڑا سا اس نظریہ سے دیکھ لیں اور بچوں کو سکھا لیں تو سب سے پہلے تو ان کا I think confidence تھوڑا سا وہیں پہ ہی جو آپ کہیں کہ ان کے بچے بھی بچے بھی پہ ہی کٹتے رہیں کہ تھوڑا سا کہیں ایک اگر situation میں کبھی نہیں آ رہی تو ایک atleast confidence میں کمی آ سکتی ہے کہ تھوڑا سا وہ confident ہو جائے کہ وہ ہر وقت غریب نہیں رہیں گے and they can go for something else اگر میں کوئی چھوڑی سی مثال دوں I am an ambassador to the citizens foundation schools اس کے لاوہ indus hospital پہلی چیز اگر میں اپنے ساتھ کچھ وزیٹرز کو ان کے سکولز میں ان اسپتالوں میں لے کے چاہتی ہوں تو کہتے جی لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ charity یا نو فیس ہسپتال ہے یا نو فیس سکول ہے بکوز ہم نے ایک image بنایا ہے کہ جی اگر غریبوں کا سکول یا غریبوں کا ہسپتال ہوگا وہاں سفائی سترائی کا کوئی نظام نہیں ہوگا وہاں چیزیں بہت افتر حالت میں ہوگی This is the attitude we have towards poor people اور یہ بدلنے کی ضرورت ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں Hello assalamualaikum Assalamualaikum جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں Marz Bat Baro جی سر جی سر اچھ میں بڑے مبارک بات ہے تو آج کیوی کی تین کو یہ جو بڑا زبردست جو طاپک آپ نے شروع کی ہے بڑا زبردست طاپک ہے تو میں کہنا یہ جا رہا ہوں کہ ایک ضریب آدمی جو دہاری کرتا ہے جس کو ساک سے آٹھ سوپے مل جائے وہ جس سبزی نہیں لے سکتا بچوں کی سکول کی فیس نہیں دے سکتا دودھ نہیں لے سکتا وہ ترشان ہوگا تو کیا ہوگا بیمار ہوگا بچے بھوک سے مر رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے رویہ تو چینج ہوگے تمہارا معاشرہ ٹھیک ہوگا جب رویہ نہیں چینج ہوگے سب مجھے بتائیں کہ آپ نے جیسے بتایا کہ کھانے پینے کے سکول لے جانے کے دواء لانے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس طبقے کو تفریقی بھی ضرورت ہے یعنی ہمارے پاس ایک غریب آدمی کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے فیملی کو ایک فیملی ٹائم دینے کے لیے کوئی تفریق کا جان سے نکلے گا تو تب بھی اسے تقریب مقابلت پر جانے کا موقع ملے گا ابھی تر تو معاشی علاق میں جھکڑا ہوا ہے پچھا ہوا ہے بے چھارا سبزی لینے گل جائے تمارٹر ہمارے علاقے میں تین سو چار سر پر پکل رہے ہیں گوشت تقریب تکلی ہے دودھ ہمارے علاقے میں ایک سو تی چالیس پر پکلی ہے تو مجھے یہ میں اپنے مقیر ہیں راہ سے اسے کہ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا بھی خیال کریں ان کا بھی حقہ جنے گا اگر وہ دنیا میں آئے ہیں تو کچھ سا کچھ سا ان کی مدد کی ہے بہت شکریہ کال کرنے کے لئے امیر اگر ایک غریب آدمی یا جو چیزیں آپ نے اپنے سٹرائٹا میں انکم راکٹ میں نہ دیکھیوں آپ اس کی خواہش بھی کرتے ہیں تو آپ کو دودھکارہ جاتا ہے اس پر کیا کہیں گے یہ بھی ایک سماجی روئیہ جی بلکل ہم نے مالک یوم الدین پڑھتے ہیں اللہ کو فیصلہ کرنے والا مانتے ہیں لیکن فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں کہ اس کی یہ وقت ہے یہ ایسے سوچ بھی کیسے سکتا ہے اس کے پاس یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ دونوں طرف مائنسیٹ کی بات ہے یعنی جن لوگ کے پاس پریولیج ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں پاور ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہمارے دیئے میں سے آگے دیتے ہیں یعنی اللہ کلیم کرتا ہے وہ جو اس میں آپ کو بلیس کیا ہے اور اس میں سے آگے بڑھانے کا کہتا ہے اسی طرح قرآن جو بڑھا سپسیفکلی مختلف کیٹیگریز بتاتا ہے جس میں کھانے تک کو الگ سے دیفائن کرتا ہے تاکہ ماشرے میں نیوٹریشن نہ آسا گیا اور اوورال جو دین کا پیغام ہے وہ جھکاؤ لانا ہے ان لوگوں کے اندر بھی جو اپنے آپ کو بہت اکڑ والا سمجھتے ہیں دیکھیں نا میں کسی کو دھدکار رہا ہوں کسی کی ڈگنیٹی لے رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں گا ماذا اللہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں تب ہی میں ایسی عرکتیں کرتا ہوں خدا خوفی والا کرسے دیکھتا ہوں کہتے میں تکلیف ہوتی ہے جیسے ہم ڈانٹ دیتے ہیں اگر فود ڈیلیوری گائز ہمارا کھانا لے کے لیٹ ہو جائیں تو ان کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے ان کو ہم ٹپنے ہی دیتے ہیں لیکن ہم اگر on the other hand ریسٹرانس کی طرف دیکھیں ریسٹرانس نے اپنے پانی کے جو فیلٹریشن پلانس ہیں یا جو بھی آپ کے پاس can available ہے اس میں لکھے لگایا ہے کہ یہ پینگ کسٹمرز کے لیے ہے فود ڈیلیوری کے جو لوگ ہیں وہ اس میں سے پانی بھی نہ پیئیں یہ وہ دوہرہ میار ہے جس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپرس آئیں گے and we'll continue this conversation After the break بات ہم کر رہے ہیں ہمارے mindset کے حوالے سے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ COVID میں جب ہم نے یہ realize کیا کہ بڑی بڑی اگر آپ managerial positions پہ ہیں آپ کی company نے شاید آپ کو یہ سہولت دی کہ آپ گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں لیکن یہ سہولت ہم اپنے staff اپنی team اپنے domestic workers کو نہیں دیتے آپ ان کو اپنے kitchen کے ساتھ ٹرس کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ آپ کو آکے بتائے کہ جی میں یہ تبد خراب ہے یا گاڑی میری غلطی نہیں کسی اور کی غلطی کی وجہ سے اس کو ٹھوڑی سی ٹکر لگ گئی یا کچھ ہو گیا we never trust their word this is part of our you know this apartheid جو ہمارے ذہن میں ہے کہیں نہ کہیں جہاں ہم اس کی غربت کو اس کی چلاکی سے equate کر دیتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ ایک غریب آدمی سچ نہیں بولتا وہ corner cutting کر رہا ہے یہ تمام biases یہ unconscious biases ہمارے اندر ہیں تو آج ان کےوں کا بات کرنے ضروری ہے ہمیرا میں ساتھ موجود ہیں ہمیرا ان unconscious biases کے بارے میں ہم آگا بھی ہیں یعنی ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ this is what we are doing or we are just conditioned and we are continuing I think we are very well aware of it Sidra because itna condescending behavior جس کو ہم بولتا ہیں کہ اپنے سے کم تر والے کو یہ سب کچھ کرنا اور ضروری نہیں کہ وہ غربت نہیں ہو financially ہو وہ status میں ہو سکتا ہے وہ age میں ہو سکتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے وہ آپ کی education میں ہو سکتا ہے so اپنے آپ سے کم تر کسی کو بھی سمجھنا اور condescending way میں treat کرنا could be one of these factors as well آپ کسی امیر کے ساتھ بھی یہ ہی کر سکتے ہیں میں نے یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جو expired چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ آپ کی expired face wash ہو یا آپ کا expired can of fruits ہو وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ ان کو فرق نہیں پڑتا there are times I have actually noticed ابھی یہ سعلاب متاثرین کی بات کی جائے تو کہتے ہیں ان کو عادت اسی طرح چار پائے کھولے آسمان کے نیچے رہنے کی جب آپ انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے what does that say about you ایک کالر ہمارے ساتھ ہے پھر پانل کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے hello جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم ملک راشد بول رہا ہوں کیا آپ سے بالکل ٹھیک 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 بڑے دنوں بعد آپ سے بات ہو رہے ہیں جی فرمائیں گے آپ کے پروگرام دیکھتا رہا ہوں بس آج جل کر رہا ہے میں بات کروں جی بالکل حمیرہ اور حمیر بڑی اچھی گفتگو رہتے ہیں ان کو بھی اسلام علیکم والیکم اسلام شدرا جی دیکھیں ہمارے آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت کی زندگی فلیکس کی انہوں نے غربت میں ہر کام کیا انہوں نے اس میں عظمت بنانے کوشی کی ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں فین ہیں اس کے لیکن ہم نے اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کرتے میں چھوٹی بات بتاؤں ہوں ہمارے ایک بڑے جو ٹاپ کے برینڈ آئل کے جو جو کوکنگ آئل ہیں ان سے میٹنگ ہو رہی پی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کچھے تین چار کمپنیاں بڑی جرمنی میں کوئی مشینری امپورٹ کرنی تھی ہم وہاں گئے ان سے بزنس ڈیل کرنے کے لیے جس سے ڈیل کرنی تھی وہ جو گورا تھا اس نے کہا میرے پاس ہی آپ تھیلیے کہ ہم لوگ وہاں ٹھہر گئے صبح ناشتہ آیا اس کی بیغم نے ناشتہ بنایا ہمیں وہ سرو کر دیا وہ گورا ہمارے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کی جو بیغم ہے وہ کہتے ہی جا کہ اس نے باتاری ہماری بیٹ روم کو سیکھ کیا بیٹ شیٹیں چینک کی ہمارے واش روم پر ساکھ کیے لیکن یہاں کچھ ہارو دیتا نا ہم اس کا بڑا مزاق بڑاتے ہیں لیکن وہ اس میں چھارو دیتا ہے تو وہ بڑی عظمت ہے سب کی حقوق بڑابر ہیں اکلام نے ہمیں یہی تکھایا ہم اب اوپر نہیں اپنے اپلائی کرتے ہیں اپسلوٹلی یعنی ہم نے کاموں کو بھی اس طبقاتی نظام کی وجہ سے بانٹ بیا ہے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جو انپورچنٹلی سیورج لائن کلینرز ہیں وہ ایک خاص کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے اور ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے ہمیں لگتا ہے کہ اس معاشرے کی گندگی ہماری شہروں کو صاف کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے and without equipment آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی گئر استعمال نہیں ہے کوئی سیفٹی گئر نہیں دیا جاتا اور وہ اسی طرح کھلے مین ہولز میں جاتے ہیں آپ کی اور میری زندگی کو آسان بناتے ہیں لیکن ان کی عزت ہم معاشرے میں نہیں کرتے and that is an unfortunate reality امیر آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمہ زفر بھی ہمارے ساتھ ہیں اچھا ایک بائی دوئے خبر ساروں کو دینی ہے اس وقت جو situation ہے امیر ہم ساری غریب ہو گئے یعنی چار مہینے پہلے جس کی جو نیٹ ورٹ تھی سب اس سے غریب ہو گئے یہ ہم realize کر رہے ہیں میں بس اس شو کی وجہ سے یہ اس بات سے ایسے agree نہیں کرنا چاہتا میں ایسے agree نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس purchasing power کم ہو گیا ہے لوگوں نے بڑے بڑے لوگ جو سپر مارکٹس میں جاتے تھے ان کی basket size کم ہو گئے اس میں products replace ہو گئے تو یہ reality ہے لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی بقابلہ نہیں اس شخص کے ساتھ جو کہ دو وقت کی روٹی نہیں avail کر پا رہا یہاں پہ جو ایک اور بات ہے جہاں آپ نے یہ سارے mindset کی بات تھی کہ privilege طبقے کا یہ mindset ہے وہاں پہ میں دو کوئی باتیں یہ کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ مسلمان وہ نہیں جو کہ اپنے امیر دوست کے لئے وہ منتخب کرے بلکہ وہ ہے جو اپنے ہائر بھائی کے لئے وہ منتخب کرے جو کہ اپنے لئے منتخب کرتا ہے تو یہ میرے اوپر instruction ہے میرے اوپر لاغو ہے تو آپ نے جو بات کی ہم اس طرح opposite جیتے جو mindset کیوں بنا ہے یہ privilege طبقے کا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ طبقہ جو کہ struggle کرتا ہے جس کے پاس مسائل نہیں ہوتے وہ بھی شاید فائدہ اٹھاتا ہے وہ بھی شاید کام پورا نہیں کرتا کام پیر سے آتا ہے شکایت کرتا ہے organize نہیں ہوتا یہاں تک کہ آپ کو لوگ یہ کہتے میں ملیں گے کہ دیکھو اگر تم زیادہ دوستی کرو گے ساتھ بٹھا لوگے تو یہ سر پہ چڑ گائیں گے لیکن I want to touch upon what you've just mentioned Umair ہم یہ بھی سوچتے ہیں دیکھیں ہم اگلے کی ضرورت کو exploit بھی کرتے ہیں ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی entrance level پہ یا کوئی بچہ اگر graduate کر کے ضرورت مند ہے تو ہمیں market value سے کم پہ اس کو پیسے دیتے کہ تمہارے پاس experience نہیں ہے ہمیں کچھ سکھانا ہے اور ہم اس کی eagerness کو اس بات سے ناپنے کی کوشش کرتے کہ تم تو ضرورت مند ہو تمہاری شروعات ہے تم کم پیسے میں بھی اتنی ہی لگن اتنی ہی passion کے ساتھ کام کرو یہ بھی تو ہمارا روئی ہے true اور یہی وجہ ہے کہ یہ پورا طبقہ ہے جس کو آپ غریب کہہ سکتے ہیں poor کہہ سکتے ہیں struggling کہہ سکتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی back up چاہیے اگر وہ ایسے ہی کسی school میں جاتا ہے ایسے ہی کسی ادارے میں جاتا ہے employers کے پاس جاتا ہے تو وہ exploit ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے یہ غریب ہے اس پر کچھ نہیں ہو سکتا اس پر crime بھی فریم ہو سکتا ہے اس کو کسی بھی وقت نکالا بھی جا سکتا ہے آپ نے بیشمار مثالیں دیں کہ اس سے ایسا مشکل کام کرا ہو نہ اس کی safety کا خیال ہو نہ اس کے مستقبل کا خیال ہو تو اسی لئے بہت ضرورت ہے کہ state ہمارا قانون جو نظام ہے وہ stand کرے ضرورت کے لئے اچھا یہ بات میں اچھا یہ بات میں سلما کافی دے سے پیٹ کریں سلما کی طرف آنا چاہوں گی سلما you've worked with so many channels مجھے حیرت ہوتی بات کہتے ہوئے کہ میڈیا جو کہ watchdog ہے جو ان حقیقتوں کو سامنے لے کے آتا ہے اندر کا حال ان کا بھی وہی ہے کہ they are also exploiting a lot of talent اس پہ آپ کیا کہیں گی کئی لوگ ہیں جو بظاہر سفید پوش ہیں even celebrities بھی ہوں گے ان کے پیسے نہیں دیے جاتے and they are sometimes یعنی ہم ایک unfortunate reality ہے کہ اگر کوئی آرٹس بیمار پر جاتا ہے تو یکا یک اس کے پاس علاج کرانے کی پیسے نہیں ہوتے لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کا lifestyle آپ کی شہرت بڑا مختلف تھا لیکن what happened اسلام علیکم پہلے تو سب سے پہلے اور دوسری بات ہے کہ صدرہ میڈیا کا بھی برکل یہی والا حال ہے even یہ کہ کام ملنا بڑا آرٹسٹ ہے پیسے والا ہے اس کے پاس گاڑی ہے بڑی اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ ایک دو ڈینرز بھی کروا سکتا ہے اس کو کام بھی زیادہ دیا جاتا ہے اور اگر اس کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بھی آفت آ جاتی ہے کسی کی death ہو جاتی ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے کسی کا accident ہو جاتا ہے تو وہ walkway کر سکتا ہے shoot کے اوپر سے کر سکتا ہے جبکہ چھوٹا آرٹس ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتا رہے گا بات کرتا رہے گا ریکویسٹ کرتا رہے گا نہ تو اس کو ٹائم پر پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی کسی بھی پرابلم کی وجہ سے وہاں سے جا سکتا ہے اسے کہا جاتا ہے پورے دن کا جو shoot کے پیسے ہیں وہ آپ کے پیسوں میں سے کٹے جائیں گے اجی یہ تو آپ آرٹسٹ کی بات کر رہے ہیں ہم سب ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں everybody knows کہ اگر ہمارا camera man ہمارا light man ہمارا spot boy ہمارا make up artist اچھا کام نہیں کرے گا ہم بلکل بھی خوبصورت celebrities نہیں بن سکیں گے لیکن ان کو نہ صرف اس انداز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں بلکل کیڑے مکاڑے ہیں بلکہ جب ہمارے refreshments آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے نظریں چھپا رہے ہوتے ہیں یہ unfortunate reality سلمہ آپ نے اور میں نے رمضانوں تک میں دیکھی ہیں یعنی جو talent ہوتا ہے جو بڑے نام ہیں ان کی افطار الگ لگتی ہے اور بچارے جو ہمارا پورا سپورٹ سٹاف ہوتا ہے ان کی افطار الگ ہوتی ہے by law it is said کہ آپ کے ہر سال آپ کی increments ہونی چاہیے بڑے بڑے جو المبردار ہیں جو آپ تک یہ خبریں لے کے آتے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ملک کیسے چلنا چاہیے اخلاقیات کیا ہیں values کیا ہیں they're not following it themselves ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے ہائی ان کی بات سنتے ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام صدر اقبال اکرم قریشی اکتباز ویسے میرا پروگرام دیکھتا دونی شامل ہوگا پروگرام دیکھوں گا ہمیں کہ آپ پروگرام ایسا لاتی ہے کہ رہ نہیں سکا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی تعریف کا اور حصہ برنے کا جی بتائیے صدر اقبال صاحبہ میں حدیث سے بات شروع کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غربت جو ہے وہ کفر کے نزدیک ہے پاکستان کے اندر دنیا میں تین طبقے ہوتے ایک گولت ماند ایک سفید پوش اور ایک درید پاکستان میں سفید پوش ابتا مکمل ہتم ہو چکا ہے اب رہ جائے غربت اور دولت مند صدر اقبال صاحبہ اگر یہاں بھی کسی نے رشیہ جیسا نعرہ لگایا کہ سب سے بڑا خدا روٹی ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور اس ملک میں خونی انقلاب آئے گا میں آپ کے پروگرام سے دولت مندوں سے کہوں گا کہ اپنی تجوریوں کے دروازے سال دیں اس وقت سے پہلے کہ جب آپ کے نہ گھر بچے گا نہ آپ بچ سکے اس لیے اب سفید پوش ختم ہو گیا ہے بلکل صحیح ہے اور سفید پوش کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے یعنی اگر وہ تکلیف میں ہے تو یا تو وہ ہاتھ پھیلائے جو اس کی عزت نفس اس کو اجازت نہیں دیتی یا پھر وہ پستا رہے خاموشی سے گھٹتا رہے بہت بہت شکریہ اگرم خوریشی صاحب یہ موضوع اٹھانے کے لئے ہمیرا بفور ہیڈ فور اے بریک مجھے بتائیں ہم ہر چیز کی اپنی کہانیوں میں ناریٹیو میں دپکشن کی بات کرتے ہیں چاہے ہمارے ایڈز دیکھ لیں چاہے ہمارے ڈرامے اور موویز دیکھ لیں آپ کو آپ how content are you with the way the poor people are depicted in our in our dramas I think very superficially بہت ہی سرسری طور کے اوپر دکھاتے ہیں بلکو بلکو ستائی طور پر بکوز وہ دیپ ڈاؤن جا کر پتہ ہے کہ اتنا وہ painful سب کے لئے ہو جاتا ہے اور I think جو اس کو دکھا رہا ہے اس کے لئے بھی کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ ایک shame اور ایک گلڈ بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم کہاں ہیں اور یہ کہاں ہیں تو سمٹائمز اپنی ہی اس emotional feeling سائٹ کو بچانے کے لئے ہم اتنا ڈیپ کسی چیز میں گھسیں گے نہیں بکوز پتہ ہے کہ ہم خود ٹرگر ہو جائیں گے اچھا یہی بات سلمہ آپ کی طرف لے گیا ہوں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کو غریب گھرانے سے تعلق رکھتا وہ دکھانا ہے تو اس کی ڈریسنگ اس کا میک اپ یہاں تک کہ اس کا کمپلیکشن ایک خاص طرح کی کاسٹنگ ہو رہی ہے اس کاسٹنگ سے آپ اگری کرتی ہیں اور یہ ہے اور ایون یہ کہ صدرہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ پھر بھی تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے شکل وہ کہتے ہیں موچت ہے خوبصورت ہے کہ اس کے نین نقش اچھے ہیں تو اس کی سکن کو اتنا ڈیل کر دیا جاتا ہے بال خراب پٹے وی جوتے پٹے وی کپڑے بلکہ میں نے خود ایکٹ کیا ہے اور میں نے تین دن کا کام کیا تو اس کے بعد تو انہوں نے فون کیا کہ اس عورت کو چاہے پھٹاوا تو بٹا دے دو ٹوٹی بھی جوتی دے دو میک اپ نہ کرو اس کے باوجود اس کے اندر سے بھی امارت دکھتی ہے ان کو اتنی پرابلم ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے ایک اور چیز اگر کروں گی اس کے اندر جو شاید کسی کو پتا چاہتے ہیں لازمی ہے کاجل ایک عورت کی خوبصورتی ہے جو لگانتی ہے سرما یا کاجل آپ کو حیرانگی ہوگی جب آپ نے غریب بننا ہوگا تو آپ کی آنکھوں میں کاجل ڈال دیا جائے گا تیل لگا کر چوٹی ڈال دی جائے گی وہ ایک انہوں نے اس طرح کا بنا لیا ہے بھئی غریب بھی اچھے انداز میں اپنی غربت کو ڈھاپتے ہوئے طریقے سے چل سکتے ہیں ضروری نہیں ہے اس کو ہم کہہ رہے سٹیریو ٹائپ کیا جا رہا ہے ان کے لکھ کو سٹیریو ٹائپ کیا جا رہا ہے جونئر آٹس لے کر آئے جاتے ہیں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ میں بڑی عزت سے کہہ رہی جونئر آٹس اللہ کہ ہم انہیں نہیں کہتے اس انداز میں لیکن یہ کہ ان کو ایکسٹراز کا لفظ دیا جاتا ہے اور ان کو جو پے کیا جاتا ہے میں یہاں بتا سکتی ہوں ہزار روپیا یا پندرہ سو روپیا پورے دن کے اندر پے کیا جاتا ہے صبح دس بجے سے لے کے راکھ ساڑھے دس بجے تک اتنا ٹائم فریم ہے اور اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے اور انہیں ایک بریانی ملے گی اور ایک پانی کا گلاس ملے گی ایک پانی کی بوٹل ملے گی چائے دوسری دفعہ نہیں ملتی جبکہ وہ بھی ہمارے ہی ساتھ کام کر رہے ہیں ام نوٹ ایک کلاس آٹس بٹ اس کے باوجود یہ ہمارے ہاں کی ہارش ریالیٹیز ہیں میں آپ کو بتاؤں میں نے کچھ اداروں میں ایسے بھی کام کیا ہے جہاں پہ چائے اور چائے کے کپ بھی راشن کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ ساتھ بیٹھے ہیں تو فلانا جو سٹاف ممبر ہے وہ جونئر سٹاف ممبر ہے ان کو چائے اپنی دفعہ دینی ہے دن میں ان کو نہیں دینی یہ اپنی پتی لے کیا ہے یہ اپنی چینی لے کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا اور جب آپ امیجن کیجئے کہ ان تمام ریالیٹیز کو فیس کر کے جب ایک انسان واپس اپنے گھر جاتا ہے اس کا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوگا کیونکہ ہر طرف سے چاہے وہ بچارہ ہیلتھ کے لیے کہیں جا رہا ہے بچے کو سکول میں داخل کرا رہا ہے ٹرافک کی بات کر لیجئے یا پھر اپنے دفتر کی بات کیجئے ہر جگہ اس کی حطہ کی عزت ہو رہی ہے ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کروں گے کہ ہم نے اس طبقے کو اتنا ڈیوائیڈ کو بڑا کر دی کہ اگر آپ ان کو بٹھانا بھی چاہو ساتھ اور بولو بھی ساتھ بیٹھ کے کھاؤ اور ان سے اچھی طریقے سے بات بھی کرو تو وہ خود اتنا کانشس فیل کرتے ہیں خود اتنا شرمندہ فیل کرتے ہیں کہ ہم کیسے کسی بڑے آرٹسٹ ہو ایکٹر ہو یا بوس ہو کسی کے ساتھ بیٹھ کے سیم ٹیبل پر کھائیں آپ نے کتنی دفعہ دیکھا یہ احساس سے محرومی ہم نے ان کے اندر دالا ہے ہوتی دالی ہوئی پہلی دفعہ اگر کوئی شخص ہبائی جہاز کا سفر کر رہا ہے ٹھیک ہے نہیں تھی اس کی بسات پہلے پہلی دفعہ جب کر رہا ہے ہم دیکھتے کہ کانٹیک سٹاف سے لے کے فیلو پیسنجر تک ہر انسان ان کو کیسے ڈیل کر رہا ہوتا ہے یعنی we are not making them have a good experience ان اس کا تجربہ ہم اچھا بنانے میں کوئی عمل نہیں کر رہے بلکہ اس کو دھتکار رہیں اس کو دھتکار رہیں یہ کہہ کے کہ بھئی کیا میری سیٹ بدلی جا سکتی ہے مجھے فلانے شخص کے ساتھ نہیں بریک اور یعنی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کسی نے میرے دوست میں بڑے ہستے ہستے یہ بات کہی تھی خاص طور پر اگر آپ کا تعلق ایک درمیانے طبقے سے اگر آپ کا تعلق میڈل کلاس ہے یا اپر میڈل کلاس سے ہے اور انہوں نے ہستے ہوئے کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ پیسے کما بھی لیں تو جو آپ کی آپ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت ریڈکلی تبدیل نہیں ہو سکتا یہ کس حد تک صحیح ہے غلط ہے یا اس میں کتنی صداقت ہے اس کا کوئی مضبط پہلو بھی ہے یعنی میڈل کلاس اس آلسو سین آز ایک کرسٹوڈین آف ویلیوز یعنی باقی آپ نچلے طبقے کو دیکھیں وہ بچارہ سورائیول میں مصروف ہوتا ہے جو اپر کلاس ہوتی ہے اس کو اس طرح کی تکالیف نہیں ہوتی وہ اپنے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن جو لائف سٹائل ہے when it comes to ویلیوز when it comes to معاشرتی یا ریلیجس جو اقدار ہیں وہ ایک طرح سے اس کے علم بردار میڈل کلاس کو سمجھا جاتا ہے کیا کہیں گے اس پہ امیر آپ جی اپنے آپ کو اگزیم کر دیتا ہے پاورفل طبقہ اور اپنے آپ کو صحیح مانتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ education میں آگے ہوتا ہے opportunities میں آگے ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے یہ سوچنا کہ وہ کیا تباہی مچا رہے ہیں اور چہمسائد ان کی وجہ سے ذرا مشکل ہوتا ہے اور غریبوں کو ہم ایک پاس دے جاتے ہیں کہ اچھا اس کے حالات بلوں گے اس وجہ سے تو میڈل زیادہ پکڑا جاتا ہے لیکن again یہ ہماری ساری بائیسز ہیں ہم سب کی ایگوز ہیں ہم سب کی classes کی definitions ہم سب کا ایک دوسرے کو بارٹنا جہاں پہ آتا ہے صدرہ یہ ہماری انا کی کول ہوتی ہے اور جو بھی spiritual انداز ہوتا ہے وہ ملانے والا ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ہم آنگی میں دیکھنے والا ہوتا ہے تو میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں اور آپ ہم سب مل کے اس کا حصہ ہے اور اگر میرے پاس ہے تو میرا نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس امیر میرے ذہن میں ایک سوال آرہا ہے کہ ہر انسان جی امیر میرے ذہن میں ایک سوال آرہا ہے کہ ہر فیملی کا سربراہ اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے بچوں کے اپنے خاندان کے لائسٹائل کو بہتر کر سکے اگر وہ کسی so called low income bracket والے ایریا میں رہتا ہے قرائے پہ رہتا ہے تو کوشش کرتا ہے وہاں گھر بنا لے لیکن اس کے بچے پھر بھی نالا رہتے ہیں اس کے بچے کہتے ہیں کہ یہاں کسی اچھے علاقے میں گھر بنایا ہوتا ہے اور اگر باپ کی جیسی آنکھ بند ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس گھر کو بیچ کر کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں اس mindset کے بارے میں اس mobility کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ہمارے ملک میں زیادہ ہوتا ہے میرا خیال ہے ہر جگہ پہ میں نے نہیں دیکھا لیکن بچے بھی جو ہیں وہ مسلسل جو دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر اشتہاروں کے اوپر اور جو ان کے اردگر جو بات چیتے ہیں وہ اتنی materialistic ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پردین کی اپنی فیملی کی کامیابی کو اس قاتل سے ناپتے ہیں کہ انہیں کیا resources میں اثر ہیں لیکن میں نے ایسے بھی نوجوان دیکھے ہیں جو بہت humble background سے آتے ہیں گاؤں کے ہاتھوں سے آتے ہیں یا کراچی کے مشکل علاقوں سے آتے تھے اور ان کے ماں باپ نے انہیں کردار کا تحفہ دیا انہیں اقدار کا تحفہ دیا اور انہیں اسی بات پر train کیا صدرہ جب ایسے بچے آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کے results beat کر جاتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ بہت privilege background سے آئے پہ ہوتے ہیں تو جو hunger آپ کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ جب آپ tough setting سے آتے ہیں تو وہ بھی admirable ہے so what does science tell us in this آپ کے بچے جب آپ کو pressure کرتے ہیں تو آپ انہیں اس طرح کے تحایف جو دیتے ہیں جس میں تعلیم ہے جس میں ان کا کردار ہے اس طرف ان کا رجحان زیادہ پڑھائیں بلکل سے اچھو میں یہ بات اب میں ہمیرا کی طرف لے کے جانا چاہوں گے ہمیرا trend کیا دیکھا ہے ہنگر کی وجہ سے اگر ایک شخص آگے پڑھ جاتا ہے humble background سے آیا یا ساری سہولیات نہیں تھی یا underserved background سے آیا اس کے بعد کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بن جانے کے بعد اس کے اندر ہم دردی empathy زیادہ تھی یا on the other hand اس نے کہا کہ اب you know because I have arrived I need to amass wealth یعنی جتنا زیادہ میں دولت کما سکھو صحیح یا غلط طریقے سے وہ کرنا چاہیے یہ سائنس کیا کہتی ہے میں I think somewhere they're more attuned they're more attuned with their own feelings with other people's feelings ان میں empathy زیادہ ہوتی ہے ان میں وہ درد احساس احساسیت زیادہ ہوتی ہے انسانیت زیادہ ہوتی ہے جو کہ I feel کہ nowadays ہم سب کی اندر اگر ہم financially غربت کو ٹیکل نہیں کر سکتے اور help نہیں کر سکتے ہم as human beings as انسانیت ضرور ٹیکل کر سکیں کم از کم ایک اچھا ایک moral value کسی کو سکھا دیں کسی کی بات سن لیں اور یہ ساری چیزیں کر لیں so money is not everything اگر آپ کسی نچھے طبقے والے کی بات اچھی دیکھ سے سن کے ان کو advise بھی کر لو وہ بھی کام آتا ہے اور پھر یہی لوگ ہیں جو اوپر اسی any advises کے اوپر یہ اسی opinion کے اوپر implement کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں تو usually جو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی difficulty سے کوئی arise کرتا ہے because اس نے وہ experience کیا وہ ہوتا ہے تو اس کو اگلے کے لیے یوزولی اتنا نہیں دیکھا ہوا جو پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ empathetic لوگ زیادہ ہوتے ہیں احساس ان میں زیادہ ہوتے ہیں سمجھ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور اپنی communities کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں there is a lot of giving back جس کا جذبہ موجود ہے TCF کی ایک دفع پر میں سال دوں گی بہت سارے بچے جو فرس جنریشن لرنرس تھے تقریباً سترہ ہزار ایسی ٹیچرز واپس آئیں and they have started to teach in the TCF schools لیکن سلمہ آپ سے ایک سمپل سا سوال شاید سمپل تو نہیں ہے تھوڑا complicated ہے آج دو ہزار بائیس کے پاکستان میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ بائیس فیصد لوگ ستہ غربت سے نیچے رہ رہے ہیں چالیس فیصد کے گھر میں سویر سے لے کے موڈریٹ فوڈ سیکیورٹی موجود ہے یعنی کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں نہیں ہیں کیا غریب آدمی کو پاکستان میں خواب دیکھنے کا رائٹ موجود ہے اس کے پاس حق ہے یہ تو مسیبت ہے صدرہ خواب دیکھنا ایک اندر کی چاہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حق سب کو دیا ہوا یہ سوچ سب کو دیا ہے وہ سوچتا ضرور ہے وہ چاہتا ضرور ہے وہ خواب ضرور دیکھتا ہے کچھ خواب اس معاملے میں کچھل دیے جاتے ہیں کہ روٹی نہیں ہے بالکل بھی اور بچہ کھڑے ہو کے چائے کے ڈھابے پر دوسروں کو چائے سب کر رہے ہیں وہ جو چائے سب کر رہے ہیں نا دس بارہ سال کا بچہ صدرہ خواب وہ بھی دیکھتا ہے لیکن اس کو پہچان میں والی نظر کوئی مل جاتی ہے نادیا جمیل کی بات کروں گی وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان بچوں کو اٹھا کر لے آتے ہیں اور ان کو ان کے ماباب سے لڑتے ہیں اور ان کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریسنلی ان کی پیکچر میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اپلوڈ ہوئی ہے جس میں ان کے ساتھ پانچ بچے ہیں اور وہ کس کس جگہ سے آئے ہیں لیکن خواب نہیں چھین سکتے آپ کسی سے بھی اچھا آپ ہی کے اسی توسط سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی ان تمام عالی صرف لوگوں سے ان لوگوں سے جو سائدے حیثیت ہیں اور سکول ان کالجز ان یونیورسٹی کے اندر پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر کچھ اس طرح کے معاملے رکھتے ہیں کہ جو بچہ سکولرشپ پر پڑھنا چاہے وہ پڑھے لیکن وہ ایک دفعہ یہ تو دیکھ لیا کریں کہ جو بچہ سکولرشپ کے لیے اپلائے کرتا ہے اور اس کو ملنا بھی چاہیے حق ہے اس کا تو اس کو اس کی مرضی کے سبجک نہیں دیتی یونیورسٹی اچھے ایک اور چیز آپی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی سلمہ کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اس انڈرسرفٹ بچے کی غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے کی جو بڑا ہوشیار ہے جو پڑھائی میں بڑا زبردست ہے چلیں اس کو تو پھر بھی وظیفہ یا سکولرشپ مل جاتی ہے لیکن ہمارے بچوں کی طرح ہر بچے کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں مجھے یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو میرٹ کی یا ٹیلنٹ کی دوسری سکولرشپ ہیں یعنی اگر کوئی بچہ بہت اچھی پینٹنگ کرتا ہے بہت اچھا آتھلیٹ ہے یا بہت اچھا گانا گاتا ہے اگر وہ انڈر پریولیش بائک گراؤنڈ سے آ رہا ہے تو کیوں نہیں اس کو ان چیزوں کے اوپر ان صلاحیتوں پہ بھی کوئی وظیفہ دیا جاتا یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک غریب کے بچے نے آگے بڑھنا ہے تو وہ صرف اور صرف پڑھائی میں میریٹوریس ہونا چاہیے امیر اس پہ کیا کہیں گے آپ جی یہ بھی فیصلہ ہم نے کر لیا ہے اور یہ بھی ججمنٹ ہے نا کہ ہمارے بچے کیا کیا کر سکتے ہیں کون سے گریڈ لگ سکتے ہیں وہ آپ کو ایک بچہ غریب ملے اس کی گریڈ بھی اچھے نہ ہو تو آپ اس کو کہیں گی کیا ریک تو ویسی تمہارے حالات اچھے نہیں اوپر سے تم پڑھائی بھی نہیں کرتے صحیح ایک ڈریکٹ ججمنٹ ہم نے بنائی بھی ہے شعبے ہم نے باتے میں جیسے آپ نے پہلے ہائی لائٹ کیا صفائی کرنے والا ہے خاص طبقہ ہے ہمارے ہماری دوست نے گلگت بلدستان میں ریسٹران کھولا تو بند کرنا پڑا ستنا کیونکہ وہاں سارے مسلمان تھے اور کوئی صفائی کرنے کے لئے تیار نہیں تھا ریسٹران کی جیسی وہ چاہتی تھی جن کا صفائی نس ایمان ہے یہ تمام چیزیں مائن سیٹس کی ہیں اور میں کلوزنگ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر طبقے کا مائن سیٹ ہوا ہے اور وہ سیٹ ظاہر تجربات ہیں کہانیاں جو میں سنی اور ہم سب نے اس کو فلیکس کرنے کی کل کی بات بتاؤں اور وہاں ایک خالی پلوٹ کی اوپر میں نے دیکھا کہ پاکسانی بچے جو یعنی ہمارے گلی محلے کے بچے ہوتے ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے تھے لیکن میں نے نوٹ کیا کہ کونے پہ جو ایک باؤنڈری وال تھی جہاں پہ چار انٹیں شاید پڑی تھی وہاں پہ سے ایک بندہ گزرتا ہوگا ایک بچہ گزرتا ہوگا جہاں وہ اسی عمر کا ہے اس کا بھی شاید دل چاہرہ ہے کھیلنے کا but he is unable to do that یہ وہ فرق ہے جس پہ ہمیں احساس اور ہمدردی پیدا کرنے کی ضرورت اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے but this is all اللہ time we have any closing remark very quick closing remark humaira you want to add i would again say to each its own if we as a society بن کے if we can't in any way as individuals start this change little to as compared to it to big nizam every kind act matters your love and your love can be زندگی بنا سکتا ہے اور یہی تلخی اس کی زندگی بگان بھی سکتا ہے ہمیشہ کے لئے اس کو سکار کر سکتا ہے بہت شکریہ حمیر حمیر ساتھ موجود تھے سلمہ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں خدا حافظ